بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس وقت محترم اسحاق دار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھر اس وقت پوری پاکستانی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا ہوا ہے کہ وہ شخص کے جو چلن دین ارف بودی سائیکلہ والا رنگ محل کے ایک سائیکل کی دکان رکھنے والے کے بیٹے اسحاق دار صاحب کہ جو ایک عام سے چارٹڈ اکاؤنٹ تھے انہوں نے پندرہ بیس سال کے اندر وہ چوکے چھکے مارے اور آل شریف کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کر اور آل شریف کی سیاسی اقتدار میں جھولا جھول کر آج وہ اور ان کی اولاد کھرپ پتی ڈالرز میں اور پورنز میں بن چکی ہے اور پھر اس کے بعد پچھلے تین سالوں سے وہ عدالتوں سے مفرور ہوئے ہوئے ہیں اور عدالتیں ان کو پکارتی پھر رہی ہیں لیکن وہ آنے کو تیار نہیں آج ان کا یہ گھر جو ہے وہ اس وقت نیلامی کے قریب ہے اور اس گھر کے حوالے سے ٹی وی چینلز کے اندر میڈیا کے اندر اور آپوزیشن بہت مس گائیڈ کر رہی ہے پاکستانی عوام کو میں آج پنجاب حکومت کے ترجمان کی حسیت سے کچھ فیکٹس ان فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس حاق دار صاحب کو اس وقت بڑا مظلوم بے حال بدحال لاچار کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن اور ان کے کچھ کریکٹر اور ان کے کچھ ایکٹر آپوزیشن کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی میں ان کے حوالے سے بھی اور پاکستانی قوم کو ایکزیکٹ گائیڈ کرنے کے حوالے سے کچھ فیکٹس ان فگرز رکھوں گا جولائی دو ہزار سولہ میں جب پاناما کا ڈسین آیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو اس کی روشنی میں اگست دو ہزار سترہ میں احتساب عدالت نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اسحاق دار صاحب کے خلاف بیسیوں کرپشن کے ریفرسز مقدمات الزامات کے جو تقریباً ایک سو تیس عرب کی مالیت کے بنتے تھے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا جب ان کے خلاف کاروائی کا آغاز اگست دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تو اکتوبر دو ہزار سترہ میں اسحاق دار صاحب بیماری کے بہانے ان کو یہاں سے فرار کروا دیا گیا نون لیگ کی حکومت کی سرپرستی میں شاید خاکان عباسی صاحب کی سرپرستی میں جو وزیر آزم تھے اس وقت اور وہ پہلے سعودی عرب گئے اور وہاں سے جہاں وہ لندن بھاگ گئے اکتوبر دو ہزار سترہ میں نویمبر دو ہزار سترہ میں احتساب عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے وہ پھر بھی نہیں آئے اور دسمبر دو ہزار سترہ کے اندر اتنے مفرور قرار دے دیا اب دسمبر دو ہزار سترہ سے لے کے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک ان کے خلاف کیس چلتا رہا اور اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں احتساب عدالت نے ان کی تین جائدادیں اور پانچ یا چھے بینک اکاؤنٹ جن کی مالیت پچاس کروڑ کے قریب بنتی تھی اس کو کرک کرنے کا اور بحق کے سرکار ضبط کرنے کا آرڈر کیا اور بحق کے سرکار ضبط کرنے کے آرڈر کے بعد ان کی پہلی بیوی وہ احتساب عدالت میں گئی اور اس نے ایک جھوٹ بولا عدالت کے سامنے کہ یہ مکان جو ہے وہ اسحاگ دار صاحب کا نہیں ہے یہ میرا ہے اور انہوں نے حق مہر کے طور پر زبانی کلامی میرے نام کر دیا تھا اس کی وہ درخواست بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے احتساب عدالت میں اور اس کے بعد پنجاب حکومت میں پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وفاق اسلام آباد کے اندر کسی کی پراپرٹی عدالتوں کے ذریعے سے کرک ہو بحق کے سرکار ضبط ہو تو وہ وفاقی حکومت کی سپرویجن میں اور ٹسٹڈی میں اور ڈسپوزل میں آ جاتی ہے اور اگر صوبوں میں کسی کی بحق کے سرکار ضبط ہو تو وہ صوبائی حکومت کی جہاں وہ ڈسپوزل پہ آ جاتی ہے اسی پائنٹ اف ویو سے اسی کنٹیکس کے اندر یہ پراپرٹیز پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں آئیں اور پنجاب حکومت نے ایک لیگل پراسس کے تحت اس کی نیلامی کا ایک پراپر کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے پراسس سٹارٹ کیا اس پراسس کے تحت دسٹرک پرائس اسیسمنٹ کمیٹی جو ڈپٹی کمیشنر لاہور کی قیادت میں اس نے پراپر طریقے سے میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں پورا پراسس کمپلیٹ کر کے اس کی قیمت ساڑھے اٹھارہ کروڑ رپیہ جو ہے وہ متین کی اور پھر نویمبر دو ہزار انیس میں احتساب عدالت نے ایک خط لکھا پنجاب حکومت کو اور اپنے جو دو ہزار اٹھارہ کا فیصلہ تھا نیلامی کا اس کے کنٹیکس کے اندر خط میں یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت اس پراپرٹی کو اپنے ڈسپوزل میں لے اور نیلامی کے پروسس کو جلد از جلد کمپلیٹ کرے عدالت کا فیصلہ تھا منی گالا سے فیصلہ نہیں آیا تھا وزیراعظم ہاؤس سے فیصلہ نہیں آیا تھا عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا یا سینٹرل ایکزیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ نہیں تھا نہ کسی صدر پاکستان کا فیصلہ تھا عدالت نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے دیا تھا اس کی روشنی کے اندر نیلامی کے پروسس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس کو اپنی سرپرستی اپنی سپرویزن اپنے ڈسپوزل میں رکھا جائے تب پنجاب حکومت نے اسی سال چودہ جنوری کو ایک لیڈنگ نیشنل اخبار کے اندر ایڈ دیا جو کورڈل فارمالٹیز ہوتی ہیں اس کے تحت پھر اٹھائیس جنوری کو اس کی نیلامی کا ڈیٹ تیکی لیکن ستائیس جنوری کو ان کی اہلیہ وہ عدالت میں گئی عدالت میں جا کے انہوں نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی عدالت اور سٹے لے لیا اس سٹے کی وجہ سے نیلامی کا پروسس روک دیا گیا لیکن اس سٹے کے اندر کتن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اب یہ پنجاب حکومت کی ڈسپوزل میں نہیں ہے یا پنجاب حکومت اس کو استعمال نہیں کر سکتی نیلامی کرنے سے روکا گیا تھا اور پنجاب حکومت کے ڈسپوزل اور پنجاب حکومت کے زیر استعمال ہونے کا اعتصاب عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو معتل نہیں کیا گیا تھا یہ میں دوبارہ دہرہ دیتا ہوں جو ابھی سٹے دیا گیا ہے نیلامی کے حوالے سے اس کے اندر کتن بھی اعتصاب عدالت نمبر ون کا جو فیصلہ تھا اور جو نومبر دو ہزار انیس میں انہوں نے خط بھی لکھا پنجاب حکومت کو کہ اپنے ڈسپوزل میں لے کر نیلامی کے پروسس کو کمپلیٹ کیا جائے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا نیلامی روکنے کا اس کے اندر کتن یہ نہیں تھا کہ اس ڈسپوزل کو بھی جو ہے وہ کینسل کیا جائے اور زیر استعمال پنجاب حکومت کے نہیں ہے اس میں صرف نیلامی روکنے کا فیصلہ کیا گیا اسٹے کا تو اس نیلامی کے فیصلے کو جو ہائی کورٹ نے دیا ہم نے ہمیشہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو عبیر کیا ہے ہم ہمیشہ جونئر کورٹ سے لے کے پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو اپوز نہیں کیا ہم نے سرخم تسلیم کیا نیلامی کے عمل کو روک دیا لیکن یہ زیر استعمال پنجاب حکومت کے تھی تو اب اس کی روشنی میں اس فیبری کے مہینے میں دس تاریخ کو پنجاب حکومت کے سامنے دو راستے تھے یا تو ہم اس کو سرکاری دفتر بنا دیتے زیر استعمال رکھتے ہوئے یا کوئی بے کوئی وزیر مشیر کو علاق کر دیتے کوئی افسر شاہی کو علاق کر دیتے لیکن سردار عثمان بوزدار صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے غریب عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر یہ پراپلٹی ہمارے ڈسپوزل میں ہے تو ہم غریب عوام کو فسیلیٹیٹ کریں مظلوم عوام کو فسیلیٹیٹ کریں بے حال عوام کو فسیلیٹیٹ کریں بدحال عوام کو فسیلیٹیٹ کریں وہ لوگ کے جو ایڈیسنٹ کے مضافات سے لاہور آتے ہیں غریب لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کے لیے ہمیں ٹھکانے کے طور پر جاؤ اس کو استعمال کریں تو ہم نے نلامی کے عمل کو روک کر اس کے بعد اس کو پناہگاہ بنانے کا فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے آئین اور قانون کے تحت احتساب عدالت اور عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں کوئی ایڈمیسٹریٹیف فیصلہ نہیں تھا کوئی پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا فیصلہ نہیں تھا یا پنجاب کی کابینہ نے جہاں فیصلہ نہیں دیا تھا کہ اس کے انعلامی کا حکم عدالتوں نے دیا تھا اور عدالتوں نے کیوں دیا تھا ایک سو تیس ارب رپے کی کرپشن بددیانتی منی لارڈرنگ غبن چوری چکاری اور فرنٹ مین کے طور پر آل شریف کے کھربو ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ارب و ڈالر کا نقصان پہنچانے کے عزامات تھے اس کی روشنی میں جب ایک فرد ملک سے فرار ہے تو اس کے بعد عدالتیں یہی فیصلہ دیا کرتی ہیں اس میں پناغا غریب عوام کے لیے بنائی تو ان کی اہلیہ عدالت میں گئی عدالت نے وقتی طور پر اس کا سٹے دیا ہے ہم نے اس سٹے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پناغا سامنے پارک میں منتقل کر دی ہے انشاءاللہ جیسے ہی اسٹے ختم ہوگا کیونکہ یہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اتصاب عدالت کے نلامی کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اور نلامی کے فیصلے کے تحت یہ بھی فیصلہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کے ڈسپوزل پہ ہے تو پنجاب حکومت اس کو غریب عوام کی بہترین سہولت کے لیے اس کو استعمال کرے گی اور اسٹے ٹوٹنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ غریب عوام اس شاہی گھر کے اندر موجود ہوں گے اور آخری بات میں حیران ہوں آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن پہ شباہ شریف صاحب نے ادھر سے ہی بیٹھ کے جناب لندن سے کہا کہ اس ہاگڈار صاحب کی بڑی خدمات ہیں وہ کہتے ہیں خواجے کا گواہ ڈڈو مطلب ہے کس کے لیے ہے خدمات تو انہیں سمجھایا گیا کہ ابھی اس وقت عالمی کبڑی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو مال روڈ کے اوپر اس قسم کی جتنی ایکٹیویٹی ہوگی وہ پاکستان کی جگ پی ایچے کے چارٹر کے مطابق آپ لاہور کا کوئی بھی پار پی ایچے کے بورڈ کی اکروبل کے بغیر اس کا سٹیٹس ندیل نہیں کر سکتے یہاں کے ریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوٹ میں جا رہے ہیں اور ایک ڈنگی گراؤنڈ کا اوریڈی کیس آپ نے تھا جہاں پہ کوٹ نے بڑی سمجی سے کہا کہ اس کا کوئی سٹیٹس ندیل نہیں ہو سکتا یہاں آپ کے کنٹینر بھی رہتی ہیں آپ بھی بیت الخلا بھی ایک بنا دی ہے تو یہ کیا کھلی وائلیشن نہیں ہے پی ایچے کے چارٹر کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو پارکس ہوتے ہیں وہاں پہ بیت الخلا کسی نہ کسی حوالے سے سرکاری یا اس پارک کے جہاں وہ موجود ہوتے ہیں دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہائی کورٹ ہمیں اس معاملے میں ریلیف دے گی اور پلاگاہ کے طور پہ اس گھر کو استعمال کرنے کے حوالے سے ابھی میں خلق کال یا پسوں یا دو چار دنوں کے اندر ڈیٹھ ہے تو وقتی طور پہ یہ چیز یہ ہے وہ یہاں پہ اسٹیبش کی گئی ہے تیسری چیز اگر یہاں کے مکین گاہ وہاں جائیں گے عدالت میں اور عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ یہاں سے اٹھا لو تو ہم پی ٹی آئی والے ہیں عمران خان کے ویجن کو ماننے والے ہیں ہمارا تعلق آصف زداری صاحب یا نواز شریف صاحب آلے شریف کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں سے ٹکرائیں گے ہم سر نیچے کر کے اس کو بھی اٹھا لیں آخری چیز بتا دے کہ اس کو تو عمران خان صاحب نے اپنے ویجن کے تحت پناہ گا کے اندر حکومت نے بدلا عمران خان صاحب کے ویجن کے تحت لیکن جو پرویز مشرف صاحب کا دو سو اکڑ کا ایک فامہ اس کافی عرصہ سے حکومت کے پاس ہے کیا اس کو بھی پناہ جا میں بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت اگر اگر عدالت نے اس کی نیلامی کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے تو ہم اس کو جانا اس کے